ناظرین ڈراما سیریل سیانی کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کیرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کیرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کیرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کیرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کیرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کیرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کیرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کیرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کیرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کیرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کیرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کیرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کیرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کیرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کیرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑھی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کیرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کیرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کیرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کیرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کیرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کیرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کیرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کیرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کیرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کیرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کیرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کیرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لئے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لئے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچھتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق پریٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑھی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچھتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لئے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لئے بیرونے ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑھی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچھتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہکہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپنے سوڑ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچھتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لئے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لئے بیرونے ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑھی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچھتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رائے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لئے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لئے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بیواکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب پلیز میری ایک غلطی معاف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی معاف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہے گا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑھی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے قرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رہ کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واکوف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم پرسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچھتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑھی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے زہیب ساری سچائی جان جائے گا کہ کرن زرباب بھائی اور اس کی فیملی کو بے واقف بنا رہی ہے اس کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں ہے تو زہیب اپنے بھائی زرباب کو فون کرے گا اور کہے گا کہ بھائی کرن نے آج تک جو بولا ہے وہ سب جھوٹ تھا نرمین کی دوست جو بتا رہی تھی وہ حرف با حرف سچ تھا کرن کا تعلق الیٹ کلاس فیملی سے نہیں وہ ایک گورنمنٹ کالج سے پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا بلکہ پولٹیکل سائنس پڑھی ہے تو زرباب اپنے بھائی زہیب کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا زہیب اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے گا اور اس گھر میں جائے گا جہاں پر کرن لوگ رہ رہے تھے تو وہاں کا ملازم زرباب اور زہیب کو بتائے گا کہ ہم نے یہ گھر صرف تین ماہ کے لیے کرائے پر دیا تھا کچھ ہی دن پہلے وہ یہ گھر خالی کر کر چلے گئے ہیں یہ گھر ہمارے نام ہے اور ہم برسوں سے یہاں رہ رہے تھے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا تو پروپٹی ڈیلر نے انہیں یہ مکان رینٹ پر دیا تھا یہ بات سن کر تو زرباب انتہائی آگ بگولہ ہوگا اور وہ کرن کو جا کر جب پوچھنا چاہے گا تو کرن تو صاف مکر جائے گی جس کے بعد زرباب اسے بازو سے پکڑے گا اور اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا کرن اپنا جرم تسلیم کر لے گی اور کہے گی کہ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے پلیز میری ایک غلطی ماف کر دیں مگر زرباب اس جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ کرن نے کیا اسے کبھی ماف نہیں کرے گا زرباب کرن کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دے گا کرن اپنے کیے پر بہت پچتائے گی مگر زہیب کے دل سے اجالہ کی محبت کم نہیں ہوگی اب کرن اجالہ کو سیڑی بنا کر اس گھر میں واپس چلی جائے گی تو ناظرین کیا کرن کو وہ عزت وہ مقام مل پائے گا جس کی وہ اصل حق دار ہے یا جس طرح وہ پہلے رہتی رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ای ویڈیو